دوستو لاکھوں روپے کی انفرمیشن ہمارے چینل پر فری میں دی جاتی ہے اور آج بھی ایسی ہی قیمتی انفرمیشن میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے آپ کو تو لائک ضرور کریں کمنٹ بھی کریں آپ اپنا سوال اور فولو کر سکتے ہیں دوستو ایسی انفرمیشن پراب کرنے کے لیے تو دوستو آج کی سوڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں چارڈ شیٹ کیا ہے کیا کیا چیزیں بن کر کے چارڈ شیٹ کا روب لیتی ہیں کب کوڑ کے اندر چارڈ شیٹ کو دائر کیا جاتا ہے اور کسے یہ چارڈ شیٹ ملتی ہے اور کب ملتی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھے کہ چارڈ شیٹ کیا چیز ہیں ایک سیمپل شبد کے اندر چارڈ شیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ڈوکومنٹ کو کلیکٹ کیا گیا ہے ڈوکومنٹ کیا چیز ہیں شکایت سے لے کر کے جو پولیس نے کاریوائیاں کی ہیں ان کاریوائیوں کا انہوں نے ڈوکومنٹ بنایا ہے وہ بھی ایکسپینن کرنے والوں میں اور ان سبھی ڈوکومنٹ کو ایک ساتھ کلیکٹ کیا ہے اکھٹا کیا ہے اور فائنالی جو پولیس نشکرش پر پہنچی ہے کہ فلا ویکتی نے کوئی اپراد کیا ہے پولیس جب پرمانت مانتی ہے کسی ویکتی کے خلاف کوئی اپراد تو چارشٹ کوڈ کے اندر فائل کرتی ہے یہ سمپل باتوں میں آپ سمجھ رہیں پولیس کے پرمانت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا دوستو پولیس کا بھی پرکشن کوڈ میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ مس سمجھ جانا کہ پولیس نے اپراد پرمانت مان لیا تو کوڈ بھی مان لے گی کوڈ میں ہی ہوگا اس کا پرکشن تو دوستو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے گھٹنا ہوتی ہے کوئی اپراد ہوتا ہے تو سمبندیت ویکتی جس کے سادہ گھٹنا ہوئی ہے یا اس کے پریوار کے ویکتی جا کر کے تھانے پر تحریر دیتے ہیں شکایت دیتے ہیں اب جب تحریر تھانے پر آگئی ہے تو پھر پولیس اس تحریر کو لینے کے بعد دیکھتی ہے کیا اپراد بنتا ہے اس تحریر کی اکوڈنگ کیا یہ سنگے اپراد کا اشارہ دیتی ہے اس میں جو کنٹینٹیں یہ کوگنیدی بول افنس کی بات کرتی ہے یا نون کوگنیدی بول افنس کی بات کرتی ہے تو دوستو اگزامپل لیتے ہیں کہ جو تحریر آئی ہے وہ سنگین اپراد کے بارے میں ہیں سنگین اپراد کے بارے میں اگر کوئی تحریر پرابت ہوتی ہے پولیس کو تو ترند ایف آئی آر درج کرنے کے نردیش پولیس کو ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے انصار لیلی تا گماری ورسیز سیٹ اوف یو پی اب دوستو جب پولیس نے ایف آئی آر کو درج کر لیا ہے تو پھر اس پہ وشواس کرے اس کے لیے کوئی کارن اس کے پاس ہونا چاہیے تو وہ جو پریوادی ہے جو شکایت درج کر رہا ہے اس سے پوچھے گی وہ بات کہ وہ یہ جو بتا رہے ہو آپ بات کیا بیس ہے آپ کے پاس اس بات کا جسے مان لیجئے ایک ویکتی کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے وہ تحریر گیا ایف آئی آر درج کرنے گیا تھانے کے اوپر اب اس کے پاس سر پہ چوٹ لگی ہوئی صاحب یہی میرے پاس بیس ہے دیکھتی ہوئے بات ہے وشواس نہیں لگ رہی ہے کہ ہاں بھئی سر پہ چوٹ لگی ہے سمبندید ویکتی جس کے چوٹ لگی ہے وہ تحریر دے رہا ہے یا اس کے پریوار کے ویکتی تحریر دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہسپٹیلائز ہیں یا کوئی انے ماملہ ہو سکتا ہے کسی پرکر کے ماملہ ہو سکتا ہے تو یہ ایکزامپل لیا ہے ہم نے تو کیول مات تو پولیس کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی تحریر جنوان ہے اس کے بعد یہ پہلی سٹیڑے چارشیڑ اب شروع ہوگی یہاں سے جب تحریر لے کر کے ریپورٹ درچ کر لی پولیس نے تو اب بیان درچ کرے گی بیان لے گی کس کے جو پیڑی تھے اور اس پیڑی کے ساتھ جس نے گھٹنا گھٹیت ہوتے دیکھا ہے یا جس کو اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری ہے ان کے بیان لے گی تو پھر جو پیڑی تھے جس کے مان لیجئے کہ سر پہ چھوٹ لگی وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ فلا ویکٹی نے فلا جنگے پہ فلا دناک کو یہ چھوٹے کاریت کی مار پیٹ کی سمپل شبدوں کے اندر اور فلا جنگے پہ کونکون موجود تھا وہاں جا کر ان لوگ کو بھی بیان لے سکتی ہے پولیس 161 سے رپیسی میں ایسے ویکٹیوں کے بیان لے گبت کرتی ہے پولیس اگر معاملہ عام طور پر مہیلاؤں سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو ایسے معاملوں کے اندر 164 سے رپیسی کے بیان لے گبت کرواتی ہے پولیس جو کی مجیسٹریٹ کے دوارہ لکھے جاتے ہیں اور جو میں نے ابھی بتایا آپ کو بیان جو پولیس لے گبت کر رہی ہے 161 سے رپیسی کے یہ پولیس لے گبت کرتی ہے اور 164 کے مجیسٹریٹ کے پاس لے جا کر کے مجیسٹریٹ خود ان بیانوں کو درج کرتا ہے تو 164 کے بیان عام طور پر بہت ویلیو بل ہوتے ہیں اب دوستو کیا کیول مہیلاؤں کی ہوتے ہیں نہیں جینٹس کی بھی ہو سکتے ہیں اگر پولیس کو لگتا ہے کہ وہ کسی ویکتی کا 164 بیان کرانا چاہیے تو وہ تھانے پر وہاں لے جاتی ہے مجیسٹریٹ صاحب کے پاس کارن مینشن کرتے ہوئے کہ یہ بدل جائے گا بعد میں تو پھر وہ مجیسٹریٹ کے پاس لے جاتے ہیں اس کو اور وہاں جا کر کے اس کے بیان کر دیتے ہیں عام طور پر پولیس نہیں کراتی ہے کہ وہاں مہیلاؤں سے ریلیٹیڈ کوئی اپراد ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کا ہوتا ہے بلتکار کا ہوتا ہے کڈنیپنگ کا ہوتا ہے ایسے مام لوگ کے اندر تو کرواتی ہی کرواتی ہے تو یہ کتنے ڈاکومنٹس کلک کر لیے پولیس نے تیریر آگئی تھی تیریر کے بعد آگئی یہاں پر 161 کے بیان ایف ایر تردرج ہو گئی وہ بھی اس کا پارٹ ہو گئی اب یہ چارشیٹ کا روپ لے رہے ہیں سب اب جب یہاں پر 161 کے بیان درج کر لیے کئی لوگیں کہ پانچ ساتھ لوگوں کیے تو وہ سب جڑتے جائیں گے اب جب بیان لے لیے اگر 164 کے بیان ہو رہے ہیں تو وہ بھی اٹیج ہو گیا اس کے ساتھ ہی اور اس کے بعد اگر جو گھٹنا اس طرح جس جنگے ہی گھٹنا بتائی گئی ہے اس جنگے پہ پولیس موقعیں پہ جاتی ہے اور وہاں جا کر کے نقشہ بنایا جاتا ہے اس جنگے کا جس جنگے پر جو پیڑی تھے بتاتا ہے کہ اس جنگے میرے ساتھ اپراد گھٹی دھوا تھا تو نقشہ موقع تیار کے جاتا ہے اس کے لیے پولیس کو دو فری سوطنتر گواہ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو یا تو جو ویکتی جس کے ساتھ گھٹنا گھٹی تھو یہ وہ بھلا لیتا ہے لوگوں کو یا پھر کئی بار نہیں ہوتے تو پولیس والے خود سویم اس میں گواہ بن جاتے ہیں لیکن عام طور پر پولیس کو یہ کرنا چاہیے اور کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ کوئی سوطنتر روپ سے گواہ بنایا جائے اس جنگے پہ آ کر کے پولیس نے نقشہ بنایا اس بات کا نقشہ بنایا کس بات کا نقشہ موقع بننا ہے صاحب کہ یہ فلا جگہ ہے جس جنگے پہ میرے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی فلا لوگوں نے مار پیٹ کی گئی تھی تو اس جنگے کو ایک ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی اس کے آجو باجو آگے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کا بھی حوالہ اس میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے نقشہ موقع اس جنگے کا جس جنگے گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے یہ بھی اس کے ساتھ رٹیج ہو جاتا ہے اس کے بعد اب پولیس کے پاس اگر ایفائر کو درج کرنے کے بعد جب بیان درج ہوئے تب ہی کوئی ایسا بیس آ جاتا ہے جو کی ایسا اشارہ انگیت کر رہا ہے کہ اپراد ایسا ہے جس میں پولیس کو اس وقتی کے گرفتاری کی جانا چاہیے جس نے اپراد کیا ہے کیسے مان لیجیے سر پہ چھوٹ ماری ہے پولیس کو لگتا ہے اتنی گریویس انجری ہے کہ یہ اپراد 307 کا بنتا ہے اب ہتیہ کرنے کی نیت سے حملہ کیا گیا تھا اس کی لیکن وہ بج گیا پولیس یہ مان لیتی ہے یہ ایفائر کا جان سے مان لے ماملہ کییا گیا تھا تو پولیس اس وقتی کو گرفتار کرنے کی چکریہ اب جو بن رہی ہے کسی وقتی کو گرتار کی جاتا ہے تو اسividنا گرفتاری کا گیا جاتا ہے گرفتاری کا گفتار秒 جنگے سے زنگے سے گرفتار کرے اس میں بھی دو گوہ ہوتے ہیں عام طور پر سوطنتر گوہی ہونا چاہیے اگر مل جاتے ہیں بھائی فلا ویکتیو کے سامنے ہم نے اس ویکتیو کو گرفتار کیا ہے سوچنا دی جاتی ہے پریوار والوں کو کہ بھائی فلا ویکتیو آپ کے لڑکے کو یا آپ کے پتا کو یا آپ کے بیٹے کو جس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں یا اس کے رشیدار کو سوچنا دی جاتی ہے جس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو یہ دستاویج بھی جو ارسٹ میں مہم ہوئے وہ بھی اٹیج جاتا ہے اپنی جو چاشر تیار ہو رہی ہے اس کے ساتھ ڈوکومنٹ کلیکشن کر رہے ہیں اب جس ہتھیار سے اس نے مارا تھا حملہ کیا تھا ہتھیار سر پہ جو وار کیا اس کے لیے کیا استعمال کیا تلوار تھی لاتھی تھی گھنڈاسی تھی جو بھی اس کے پاس تھا اب پولیس اس سے ریکوور کرے گی کس سے جو اکیو سے اب جب اس کو گرفتار کر لیا تو اس سے پولیس پوشتاج کرتی ہے پوشتاج نوٹی بناتی ہے وہ بھی اٹیج کر لیتی ہے معاملے کی پوری پوشتاج کرنے کے بعد اب پولیس اس سے پوشتاج کرتی ہے ریکوور کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ہتھیار جو اس نے استعمال کیا تھا تو پھر جب ریکووری کرتی ہے تو ریکووری کا بھی اس جنگے کا گھٹنا اسطل کا نقشہ موکہ بنایا جاتا ہے جس جنگے سے ریکوور کیا جا رہا ہے ہتھیار ہتھیار ریکوور کر رہی اس کا گھٹنا اسطل کا نقشہ موکہ بن رہا ہے اور جو ریکووری کی جاری ہے اس کی زبطی بنائی جاری ہے کہ اس کو ضبط کیا جا رہا ہے ضبط کیا جا رہا ہے ضبط کرتے ہیں کسی چیز کو تو پولیس اس کو سیل مور کرتی ہے اس کو وائٹ کلر کی کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر کے اس کو دو آدمیوں کی اپستیدی میں گواہ ہر جنگیں ہوں گے پولیس کے پاس اور کوشش کرتی ہے پولیس ہمیشہ سو تنطر گواہ ہوں تو پھر ان گواہوں کی اپستیدی کے اندر اس پر سیل مور تھپا لگا کر کے پیک کر دی جاتا ہے دیکھاؤ گا نا فلموں کے اندر چاہ کر کے سیل کر دو اس ہسپیٹل کو اس طرح سے سیل کر دیتی ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اب کون کھولے گا کوٹ کھولے گا اسے تو جب تک کے لیے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اب وہ سیل ہو کر کے آ گیا ہے سارے چیزیں یہ کاغذی کاروائی ہو رہی سیل کی کاروائی ہو رہی پیپر تیار ہوتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک پیپر تیار کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو یہ تو جو ریکوور ہوا ہے نا ہتیار اس کو جمع کرا دیں گے پولیس کے جو مال کھانا ہوتا ہے جہاں پہ ان چیزوں کو جمع کرایا جاتا ہے جو ریکوور کی جاتی ہیں زد کی جاتی ہیں وہاں جا کے جمع کرا دیا جاتا ہے اور وہاں پر بھی ریکوڈ مینٹیں گے جاتا ہے جمع کرایا اس کا بھی ریکوڈ آگیا سب پڑ سے جڑتے چلے جا رہے ہیں فلا تاریخ کو جمع کرایا تھا چیلو سب تو اس طریقے سے پولیس کام کرتی ہے یہاں تک ہو گیا ماملہ آپ کا مال کھانے میں جمع کرانے تک اگر مان لیجی کسی ویکتی کی ڈیت ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے ہوتا ہم آتے ہیں انجری ریپورٹ پر کیونکہ یہاں پر اس ویکتی کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے تو میڈیکل ہوگا کس کا پیڑیت کا پولیس کو لے کر جاتے ہیں ڈوکٹر کے پاس اور وہاں جا کر کہ اس کا میڈیکل مہینہ کرائے جاتا ہے چیک اپ کرائے جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی انجریز ہے اس کو لے کر کے جو میڈیکل ریپورٹ تیار کرتی ہے ڈوکٹر اس کو بھی اٹیج کے جاتا ہے اس کے ساتھ جس ہتیار سے چوٹ کی گئی ہے اس کا حوالہ اس میں مینشن کرتا ہے ڈوکٹر اور کس پرکار کی چوٹ لگی ہے سیمپل لگی ہے گریویس لگی نہیں ڈینجرس ٹو لائف ہے اکوڈنگ ٹو ڈوکٹر جو بھی ہوتی ہے اس کے اندر مینشن ہوتی ہے وہ ڈوکومنٹ بھی تیار ہو کر کے چارٹ شیٹ کے روپ لے رہا ہے یہ سب ڈوکومنٹ بنیں گے چارٹ شیٹ اگر یہاں پہ اگر کسی وقت کی موت ہو جاتی تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی اٹیج ہوتی اس کے اندر پنچایت نامہ بھی اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا تو اس طریقے سے پولیس کام کرتی ہے بوڈی کے اگر فوٹوگراف سکھیچے جاتے ہیں تو وہ بھی اٹیج ہوتے ہیں اس کے اندر اب دوستو یہاں تک ہو گئی بات کہ سب پولیس نے اتنی ساری کاروائی کر لی یہ بہت کومن کاروائیاں آئے عام طور پر پولیس زیادہ تر کیسوں کے اندر یہی کاروائیاں کرتی ہیں ہم تو ایکسٹرہ جا رہے ہیں کئی بار اب جیسے اگر کسی مہیلہ سے ریپ کا ماملہ ہے تو ایسے ماملے کے اندر اس مہیلہ کا میڈیکل تو ہوتا ہی ہے لیکن مڈر کیس کے اندر بھی سیمپل لی جاتے ہیں اور ان کو ایفیسل جانچ کے لیے جیپور بھیجا جاتا ہے ہمارے یہاں پر ایفیسل جیپور میں ہوتا ہے اس لیے جیپور شب نکل گیا تو ایفیسل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد ایفیسل کی جو کاروائی ہو رہی ہے یہ ان کے کاغذات بھی اٹیج ہو رہے ہیں سب کہ کون لے کے جا رہا ہے مال کو کب لے کے جا رہا ہے اس کے پتر جو جاری ہو رہے ہیں وہ سب اٹیج ہو رہے ہیں چارشیٹ کے ساتھ اور وہاں سے ایفیسل کی جو ریپورٹ آئے گی وہ بھی چارشیٹ میں آ کر کے جڑے گی جو بھی اپینین وہاں سے نکل کے آتی ہے تو دوستو اس طرح سے ایک چارشیٹ کمپلیٹ تیار ہوتی ہے میں نے جو آپ کو ڈاکومنٹ بتائیں یہ بہت زیادہ ہے نورمل کیسز کے اندر اتنی ڈاکومنٹ تیار بھی نہیں ہوتے ہیں اب دوستو 498 اے کے اس کی بات کر لیں تو وہاں پہ لسٹ ہوتی ہے جو پتنی دیتی ہے کساب یہ سامان کی لسٹ ہے وہ اٹیج کی جاتی ہے جو سامان پتی نے لوٹا دیا اس کی ریسیوٹ پرابت ہوتی ہے وہ اٹیج کی جاتی ہے تو اس طرح سے چلتی ہے کاروائی چارشیٹ کی اب جب چارشیٹ پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو چارشیٹ کو کورٹ میں پیش کر جاتا ہے اب چارشیٹ کو کورٹ میں کب پیش کر جاتا ہے یہ بھی آپ کی من میں سوال ہو سکتا ہے تو دوستو اگر کسی معاملے کے اندر کوئی اپرادی جیل کے اندر ہے اس کنڈیشن کے اندر ہی ڈیز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اگر کوئی ویکتی جس نے اپراد کیا تھا وہ جیل میں ہیں اور اس نے ایسا اپراد کیا ہے جس میں اس کو مرتیو دنگ کی سجا ہو سکتی ہے آجیون کاراواز ہو سکتا ہے یا کم سے کم دس سال کی سجا ہوگی اس کیس کے اندر 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے پولیس کے پاس کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو within 90 ڈیز پولیس کو چارشیٹ فائل کرنی ہے اور اگر وہ بیل آؤٹ ہے تو یہ اوڈھی بڑھ جاتی ہے ٹائم کے اوڈھی اگر جو معاملہ ایسا معاملہ ہے جس میں دس سال سے کم کی سجا ہے ایسے معاملوں کے اندر جو چارشیٹ ہے وہ اگر ملزین جیل میں ہیں اس کنڈیشن کے اندر 60 دن کے اندر پیش کریں گے پولیس ایسے معاملے ہو گئے نا دس سال سے کم کی سجا والے معاملے اس میں ویکتی جیل میں ہونا چاہیے اگر جیل میں ہے تو 60 دن میں پیش کریں گے اگر جیل میں نہیں ہے تو کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ویکتی زمانت پر بہار ہے اور اس پر اپرا دیسہ ہے جس میں صرف اس کو فائن ہو سکتا ہے تو 6 مینے میں کوٹ میں کو망لے میں اسٹیغاز آ جانا چاہیے یا وہ کاربائی پولیس کو کردینے چاہیے چھ مینے کے اندر چھ مینے کے اندر اندری کوٹ کو eni is لینے کا ادھ department جیسے معاملے میں جس میں کیا وال فائن کی سزا ہے تو 6 مینے کے اندر اندر پیش کر گی پولیس اور اگر اگر کسی معاملے میں ایک سال کی سزا ہے ایک سال کی اندر اندر پیش کرے گی اور اگر کسی معاملے میں 3 سال تک کی سزا ہے جیسے فون 98 ہے معاملے میں اور اگر وہ بیکتی بیل آؤٹ ہے یہاں پہ ہم بیل آؤٹ کی بات کرنا ہے یہ گرہتار جیل کے اندر نہیں یہ لوگ تو پھر 3 سال تک کا ٹائم ہے پولیس کے پاس چارشیٹ فائل کرنے کا اور اس سے گریویس والے نیچر کے جو معاملوں ہوتے ہیں پریکٹیکل ہی وہ تو پہلے ہی پیش کر دیتی ہے پولیس ویدن 90 دیز ہی کر دیتی ہے کیونکہ ایسے معاملوں کے اندر زمانت ہوتی نہیں ہے تو اس چکر میں اس کو پولیس کو پروسیس جلدی ہلی کرنا پڑتی ہے چارشیٹ کو کوڈے فائل کرنا پڑتا ہے اب جب چارشیٹ کوڈ کے اندر فائل ہوتی ہے تو چارشیٹ کی کوپی نشلک دی جاتی ہے ملزم کو اپرادی کو اکیوزڈ کو دو ساتھ سیار پیسی کے اندر اس کا رائٹ ہے یہ اس کو دینی ہوگی کمپلیٹ چارشیٹ جو کوڈ کے اندر پیش ہو رہی اس کی فٹو کوپی اس کو دی جاتی ہے اگر کوئی ویکتی نکلوانا چاہتا ہے پریوادی یا اس کا پریوار والا تو کوڈ میں ایک فارم بھرکے عویدن کر سکتا ہے یا وکیل سے مل کر کے یا منشی سے مل کر کے چارشیٹ کی سرٹیفائیڈ نکل نکلوانا سکتا ہے سرٹیفائیڈ کیسے نکل نکلتی ہے اس وشیپے ہم کبھی بات کریں گے یہ ویڈیو میں آپ کو جو جانکاری دیئے کیسے لگئے کمنٹ کر کے مجھے اپنی بات ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو اچھا لگائے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ایسے ویڈیو تک نہیں فولو کر دستو تھینکیو